موسیقی حضرت عباس علمدار نے آٹھ زلحج سن ساٹھ ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی کربلا روانگی کے موقع پر خانہ کعبہ کی چھت پر جلوہ افروز ہو کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا حمد ہے اللہ کے لیے جس نے کعبے کو میرے مولا امام حسین کے والد گرامی علیہ السلام کے قدم سے شرف بخشا جو کہ کل تک پتھروں سے بنا ایک کمرہ تھا ان کے ظہور سے قبلہ ہو گیا اے بدترین کافروں اور فاجروں تم اس پیت اللہ کا راستہ نیک اور پاک لوگوں کے امام کے لیے روکتے ہو جو کہ اللہ کی تمام مخلوق سے اس کا زیادہ حق تار ہے اور جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہے اور اگر اللہ کا واضح حکم نہ ہوتا اور اس کے بلند اسرار نہ ہوتے اور اس کا مخلوق کو آزمائش میں ڈالنا نہ ہوتا تو یہی اللہ کا گھر خود اڑ کر میرے مولا کے پاس آ جاتا لیکن میرے کریم مولا نے خود اس کے پاس آ کر اس کو عظمت بخشی ہے بے شک لوگ ہجرِ اسود کو چومتے ہیں اور ہجرِ اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے اللہ کی مشیت میرے مولا کی مشیت ہے اور میرے مولا کی مشیت اللہ کی مشیت ہے خدا کی قسم اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تم پر اس طرح حملہ کرتا جیسے کہ اقاب غزبناک ہو کر اڑتا ہوا چڑیوں پر حملہ کرتا ہے اور تم کو چیر پھار دیتا کیا تم ایسے لوگوں سے خیانت کرتے ہو جو بچپن ہی سے موت سے کھیلتے ہوں اور کیا عالم ہوگا ان کی بہادری کا جبکہ وہ عالم شباب میں ہوں میں قربان کر دوں اپنا سب کچھ اپنے مولا پر جو کہ اس پوری کائنات پر بسنے والے انسانوں اور حیوانوں کا سردار ہے اے لوگوں تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ایک طرف شراب پینے والے ہیں اور دوسری طرف حوزے کوسر کے مالک ہیں ایک طرف وہ ہیں جن کا گھر لہو لعب اور سارے جہان کی نجاستوں کی آماج کا ہے اور دوسری طرف پاکیزگی کے جہان اور آیاتِ قرآنیاں ہیں اور وہ گھر جس میں وحی اور قرآن ہے اور تم اسی غلطی میں پڑ گئے ہو جس میں قریش پڑے تھے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اور تم اپنے نبی کے نوازے کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو قریش اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی حیبت و جلال کے آگے ان کی ایک نہ چل سکی اور کیسے ممکن ہوگا تمہارے لیے کہ ابا عبداللہ حسین کا قتل جبکہ اس علی کا بیٹا رسول کے بیٹے کی حفاظت پر معمور ہے اگر ہمت ہے تو آؤ میں تمہیں اس کا راستہ بتاتا ہوں میرے قتل کی کوشش کرو اور میری گردن اڑاؤ تاکہ تم اپنی مراد پاسکو اللہ تمہارے مقصد کو کبھی پورا نہ کرے اور تمہارے آباؤ اجداد اور اولاد کو تباہ کرے اور لانت کرے تم پر اور تمہارے آباؤ اجداد پر اور کبھی پورا نہ کرے سویٹا جما رسول کے پر اب、 اچھے میں improved اور منا موسیقی